اچھا یہ ایک آپ نے کہا کہ جو ایک آپ کے پاس تجویز ہی آئی کہ بعد از طلاق اگر کوئی بیس سال یا آٹھ سال دس سال جتنے سال بھی میاں بی بی کی علیت گی ہوتی ہے تو جو ان کا جو ان کی جائداد ہے نکاح کے بعد حاصل ہونے ہو جائے گا نکاح کے بعد حاصل ہونے جائے گا اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی وہ جس کی ہے جس کی ہے اسی کے پاس ہے ہم نے ہم نے اس ترمیم ہم نے جو ترمیم آئی تھی نا ہم نے اس ترمیم کو ریجٹ کیا ہے مسرط کر دیئے اسلام قوانین سے متصادم ہے اب آ جاتے ہیں ایک اور پہلو جو کہ کافی ایک شادی دوسری شادی کی اجازت ہے ایک طرف آپ نے کہا کہ طلاق تین طلاقیں جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہونی چاہیے اگر کوئی بیعق وقت دیتا ہے دوسری شادی کے لیے بھی اگر کسی نے وہ بھی بغیر اگر اجازت کے کر لے کو اس کو بھی سزا ہو جائے گی یہ تو آپ نے بندے بندے کو تو آپ نے مسا دیا نا علامہ صاحب ہر جگہ پر مو یعنی وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا اور شادی بھی نہیں کرتا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرے میں ان افراد کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں تو کیا بیلنس کیسے کریئٹ ہوگا دیکھئے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی ہونی چاہیے آسان ہونی چاہیے شادیوں کے معاملات کو ہم نے بہت مہنگا اور مشکل کر دی ہے اور شادیاں جو ہیں نا اسے ہمیں آسانی کی طرف لے کے جانا چاہیے اور وہ جو اسراف پر خرچ ہوتا ہے پیسہ شادیوں کے معاملات کے اوپر ہمیں اس نئے نیو بیاتہ جوڑے کو مدد کی صورت میں اچھی رقم دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے آنے والے زندگی کے لیے سٹینڈ کر سکیں اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل سکیں اچھا جہاں تک ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بات شریع طور پر جو قانون ہے وہ متصادم ہے اور جو اللہ وعدہ اللہ شریع کا پاک کلام ہے اس میں واضح طور پر عدل کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ایک سے زائد کرنا چاہتا ہے تو وہ عدل کرے گا عدل کا مطلب ہے دونوں کو برابر رکھے گا وہاں پر ریلیٹیو جسٹس کرے گا اللہ تعادلو اللہ تعادلو اعدلو وہ اقرب اللہ تکو وہ یہ ہے کہ فواہدہ فواہدہ اگر تم خوف رکھتے ہوگے عدل نہیں کروگے تو پھر ایک کافی ہے ہمارے معاشرے میں جو صاحب سروت ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کی دوسری ہوتی ہے اور وہ پوشیدہ ہوتی ہے ظاہر نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کر دیں یا جب تک کوئی رپورٹر رپورٹ نہ کر دیں کہ ہمارے اس کی دوسری شادی ہے صاحب سروت جو ان کی دو ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن دوسری جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے جس کا اظہار نہیں ہوتا اس کی ریجیسٹریشن یہ ضروری ہے اعلان کرنا شادی کا اعلان تو ہونا چاہیے تاکہ کوئی الزامدہ لگا دے کہ یہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے کیوں ہیں ٹھیک ہے اعلان اس لئے ضروری ہے تاکہ ان کے رہنے اکٹھے رہنے کے معاملے کو کوئی محتمل نہ کر سکے ہاں کسی اور نگاہ سے نہ دیکھے نہیں کسی اور نگاہ سے نہ دیکھے اور یہ ضرور نہ کرے کہ یہ کسی قسم کے ایڈلٹری کا باعث بن رہا ہے ٹھیک ہے تو محتم ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ ایک خاص سطح کے اوپر ان کا اعلان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہمارا قانون ہے وہ اس کو منع کرتا ہے لیکن اب عدالت وفاقی شریف عدالت کی طرف سے بھی اس بات کی طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قدگن لگائی گئی ہے یہ غیر شریف ہے اور اس قدگن کو ختم ہونا چاہیے اجازت والی ہاں جی ہمارے معاشرے میں خواتین کی تداد مردوں سے زیادہ ہے اور ہمارے معاشرے میں بن بیعہی خواتین زیادہ عمروالی بھی ہیں اگر کسی صاحب سروت کی سروت کے ذریعے اس طریقے سے خواتین انٹرٹین ہو سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے لائف بہتر ہو سکتی ہے زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ہمارا معاشرہ بنیادی طور پہ چونکہ اس ہندو معاشرے سے اثر پذیر ہے جس میں ہم سات آٹھ سو سال رہتے رہیں ہمیں تو ہندو معاشرے میں تو ایک سے زیادہ شاہدیوں کا رواجی نہیں ہے جس کا بہت اثر ہے آپ مشریف کے مستو میں چلے جائیں میں نے ایک عربی رسالے کے اندر دیکھا بڑا عجیب اس کے اندر خواتین احتجاج کر رہی تھی اور انہوں نے کتبے پکڑے ہوئے تھے اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم بندے کے پتر ہو اگر تم بندے ہو تو پھر دو دو تین تین چارٹر شادیاں کرو خواتین کی طرف اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ وہاں پر بھی جو شادی کا ایک انسیچوشن ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے وہ اسے آسان کرنے کی طرف لانا چاہ رہی تھی اور ان کے طرح سے کہا گیا کہ جو قرآنی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درامل کریں اور ہم مشرق وستہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دوسری تیسری شادی کرنے کے اوپر کوئی قدگن نہیں ہے وہاں پہ ہوتی ہیں اور ان دوسری تیسری شادی کرنے والوں کے اوپر باہر کے ملک جانے میں بھی کوئی پبندی نہیں ہے انہیں امریکہ یورپ ویزے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب سامن اچھا صاحب یہ ایک تو یہ ہو گیا جہیز ایکٹ بھی آ گیا اس میں آپ نے کہا کہ وہ فاقی شریعہ دارت نے کہا ہے کہ دوسری شادی کے لیے اجازت ہے اس کو بھی ختم کرنے پر آپ غور ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ ابھی ایک ملک بینک کا قیام کراچی میں میرا خلج کچھ ہفتے مہینے گزرے ہیں کہ ایک معاملہ یہ بھی آیا تھا تو کیا اس پر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں واقعی کام شروع کر دے گا فاعل ہو جائے گا ملک بینک بڑا اہم معاملہ ہے ہیومن ملک بینک ہاں جی ہیومن ملک بینک ہم عام ملک بینک کی نہیں بات کر رہے ہیں ہیومن ملک بینک اچھا بینک جب لفظ آتے ہیں تو ہمارے ذن میں آتا ہے کہ خواتین کانا جانا ہوگا ایک ملکنگ کر کے جا رہی ہے دوسری ملکنگ کر کے جا رہی ہے ملکنگ ہونے کے بعد جدود ہے اسے رکھا ہوا ہے شوکیس کے اندر مندہ آتا ہے وہ پرچیز کر کے جا رہا ہے پھر دوسرا آتا ہے ایسا نہیں ہے یہ یہ بات ذن میں رکھ لیں یہ اس قسم کا تصور ہوگا بھی نہیں اور نہ ہونا چاہیے بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے اور بہت گہرائی میں جا کے اس کے معاملات ہیں ہم فوری طور پہ اسے ہیومن ملک بینک کے قیام کو انڈوز نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے جب تک اس کے پوری میکنزم کو مرتب نہ کر لیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے جس طرح نکاح کے ذریعے بچے پیدا ہوتے تو وہ لیجیٹی میٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا اب وہ بچہ اس خاتون کا ردائی بیٹا بن گیا اس خاتون کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اس بچے کے ردائی بھائی اور بہن بن گیا اس خاتون کا شوہر اس بچے کا ردائی والد بن گیا اس خاتون کے بھائی اس کے ردائی مامو بن گئے اس خاتون کی بہنیں پوری ایک چین ہے پوری سائیکل ہے پوری کائم ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بچوں کو دائیوں کے ذریعے دودھ پلانے کا عمل کیا جاتا تھا لیکن وہ محفوظ رکھتے تھے اس ٹریک ریکارڈ کو کہ کون سے بچے نے کس دائی کا دودھ پیا ہے عمومی طور پہ ملک بینک کے تصور سے ذہن میں یہی آئے گا کہ جی یہ کوئی پروڈکٹ جو ملک بینک سے ملنی ہے کسی کو دل کرے جائے لے لے استعمال کرے بات ختم ایسا نہیں ہے ایسا ہو بھی نہیں سکے گا اور ایسا ہو گئے تو یہ کبھاتیں لازم آ جائیں گی ٹھیک ہے اس لئے اس کا ایک پورا میکنیزم ڈیویلپ ہونے کی ضرورت ہے اچھا پھر یہ ملک بینک کن بچوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایسے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پچیس ہفتے چھبیس تائیس اٹھائیس ہفتے میں پیدا ہوتے ہیں جو چھے مہینے میں ساڑھے چھے مہینے میں سات مہینے پیدا ہوتے ہیں جو اپنی والدہ کو سک نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی والدہ دودھ بنانے کے قابل ہوتی ہے ان بچوں کو ان کی جسمانی ضروریات کے لیے علاج کے طور پر دودھ چاہیے اور وہ بھی ماں کا دودھ چاہیے فارمولا ملک نہیں چاہیے بکری کا نہیں چاہیے بینس کا نہیں چاہیے گائے کا نہیں چاہیے انہیں صرف اور صرف ماں کا دودھ چاہیے اور وہ ان کی جان کو بچانے کے لیے چاہیے ٹھیک ہے ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں نہیں پیدا ہوتے بالکل پیدا ہو جاتے ہیں اب ان کے لیے ایک میکنیزم ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں اس میکنیزم پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے ٹھیک ہے مثال کا طور پر اس میں ہم ایک تجویز یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی ماں جو دودھ ڈونر ہے وہ دو یا تین بچوں سے زیادہ دودھ کو ڈونیٹ نہیں کرے گی یعنی وہ دو یا تین بچوں کو ہی اپنا رضائی بچہ بنا سکے گی زیادہ کو نہیں کرے گی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پچاس بچوں کو دودھ پلا دے سو بچوں کو دودھ پلا دے ایسا ملکن نہیں ہے پھر یہ بھی مسئلہ ہے بہت باریکی ہیں اس کے اندر بہت باریکی ہیں ان باریکیوں کی وجہ سے ہم ابھی اس کے پروسیس میں ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چھبیس ہفتے کا ستائیس ہفتے کا اٹھائیس تیس تیس ہفتے کے بچے کو علاج کے طور پر دودھ چاہیے دوائی کے لیے دوائی کے طور پر چاہیے اس بچے کی پرورش اس دودھ کی اوپر ہے جو دوائی کے طور پر اس کے حالق میں اتارا جائے گا شاید وہ اسے سک بھی نہ کر سکے وہ اتنا چھوٹا اس کی پیدائش امیچور اس کی پیدائش ہونی ہے پھر یہ کہ اس میں پھر نادرہ نے بھی انوال ہون ہے بلکل ٹھیک کہ جس بچے کو دودھ پلا دیا نادرہ میں اس کی انٹری ہو کہ اس بچے کی یہ ردائی والدہ ہے تاکہ آگے ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی آگے چل کے جب کبھی بھی نہیں پتا ہوتا کوئی ایسا بچہ شادی کے قابل ہو گیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ ریکارڈ سامنے آجائے کہ وہ جس سے شادی کرنا جا رہا ہے وہ تجھ کی ردائی بہن تھی اور یہ ممکنات میں سے ہمارے خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں ہیں اور دو تین چھوٹے بچے گھر میں ہیں اور ان بچوں کی ماں یہ اتفاقن گھر میں نہیں ہیں باہر کے نکلی ہوئی ہیں ایک اور ماں گھر میں ہیں جو ان کی عزیزہ لگتی ہے بیجے بچہ رو پڑا اس عزیزہ نے جو ان بچوں کی بھی عزیزہ بنتی ہے اس نے اپنا دودھ بچے کو پلا دیا لیکن ذکر نہیں آیا کسی سے بتایا نہیں کسی کو بچہ دودھ پی کے سو گیا اب وہ اس کی ماں بن گئی ہے اس کی ردائی ماں بن گئی ہے اس نے ذکر کیسے سے نہیں کیا بیس پچیس سال کے بعد شادیوں کا بچوں کی شادیوں کا موقع آیا اب اتفاق کہلیں اس بچے کی شادی اسی جس نے دودھ پلایا جس نے کبھی بتایا نہیں اس کی بیٹی سے ہونے جا رہی ہے نہیں ہو سکتی شادی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ بیٹا تو اس کا ردائی بیٹا ہے ردائی بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے اور اس کی بیٹی کا وہ بھائی ہے بہن بھائی ہے اب انہوں نے جو کہاں بتایا نہیں ماضی کے اندر جس ویسے اب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گے اگر وہ خموش رہتی ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے اس موقع پہ اس خاتون کو خموشی رہنا چاہیے بتا دینا چاہیے کہ میں نے فلان وقت میں اس بچے کو دودھ پلایا تھا یہ میرا ردائی ہے اسی طرح کے معاملات میں جب ہم اس کو زیادہ کر دیں گے بڑھا دیں گے تو بڑھانے کے نتیجے میں ردائی مائیں زیادہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے پورا میکنزم منانا پڑے گا کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی ایک لمبا کام ہے ایک لمبا کام ہے اس کے اوپر تینکنگ ابھی ہماری چل رہی ہے اگرچہ یہ پروسس رکا ہوا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہم اس کو پرمیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پیرامیٹرز کیا کیا ہیں ٹی او آرز کیا ہیں ماضی میں ماضی میں کونسل یہ کہہ چکی ہوئی ہے اس طرح کی ہیومن ملک بینک نہیں بننے چاہیے ماضی میں بھی ہمارا ایک فیصلہ موجود ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کو نہ بنانے کا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں دباؤ تو نہیں ہے باہر سے نہیں دباؤ کوئی دباؤ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں اگر کہیں پہ شروع کیا گیا کسی مسلم ملک میں تو انہوں نے کیا کیا ٹی آرز رکھے ہوئے ہیں اور اگر یہ محسوس ہوا کہ ان ٹی آرز کی پبندی کرنا ممکن نہیں ہوگی تو ہم اس کو پرمٹ نہیں کریں گے